تو حج کے موقع پر یا دوسرے جگہوں پر جو عیدیہ صاحب کے دن ہم قربانی دیتے ہیں وہ حقیقتاً زبہ صغیر ہے وہ زبہ عظیم نہیں ہے یعنی وہ رینسم کے طور پر ہے وہ ہم ایک جانور کی قربانی دے کر کے یہ پلیج لیتے ہیں یہ احد کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے قربان کے معنی ہے نہیں کہ گردر کٹانا قربان کے معنی ہے ڈیڈیکیٹ کرنا اپنے آپ کو لگا دینا خدا کے کام میں خدا کا جو کام ہے اس میں آپ کو پوری طرح سے لگا دینا یہ ہے قربانی کیونکہ یہ کیا تھا عطب رائم نے کہ اسماعیل کی جگہ پر دمبہ جو زبہ کیا گیا وہ زبہ صغیر تھا اور حضرت اسماعیل جو تھے ان کو ان کی ماں حاجرہ کو لے کر آپ نے بسا دیا ڈیزرٹ میں اور پھر وہاں پر ایک ٹیم تیار ہوئی تو یہ بہت ہی بڑی قربانی تھی ڈیزرٹ جہاں پر انسانی آبادی نہ ہو جہاں پر پانی نہ ہو جہاں پر اگری کلچر اور ہارٹی کلچر نہ ہو کچھ بھی نہ ہو سوائے ڈیزرٹ تھے پہاڑ تھے اوپر آسمان نیچے زمین تو وہاں پر بسانا اس سے بڑی قربانی تو کوئی ہو نہیں سکتی یہ زندہ قربانی تھی یہ کیا انہوں نے تو اصل چیز جو ہے وہ یہی اسپرٹ ہے جو عید اعزاء کے دن یا اس کے دن مطلوب ہے